یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے پوچھ آپ پوچھنے والوں جیسے آپ بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیا ہمارے بھی وہ روابط جیسے آج یہاں میہ بی بی کے ہوتے ہیں کیا جنت میں بھی ہوروں کے ساتھ وہ ہوریں دیکھنے کے لئے رہنگی ہاں نہیں سیم وہی روابط جب ہی تو سوزو مردوں کی قوتیں دی جا رہی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ نہ نید ہے نہ سونا ہے نہ کوئی کام ہے بکام ہے تو وہی ہے ہاں شباب اور جوانی اور شلکتے ہوئے جام اور رہیق مختوم یسقون میں رہیق مختوم مہر بند شراب ہوگی جس پر خطام ہو مسک کستور کی کستوری خوشبو پھوڑ رہی ہوگی وہ پی ہوگے ایش کرو وہاں ہمیشہ ہمیش جنت ہی جنت لا یسدعون عنا ولا ینزفون جس سے نہ سر جکر آئے گا نہ ہی اقل میں فطور آئے گا وہ چیزیں وہاں ملیں گی اللہ اکبر اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم آپ کا کیا خیال ہے کہ جنتی کھائیں گے اور پییں گے بھی اور وہاں گندگی نہیں پھلائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی میری جان جس کے قبضے میں ہیں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے شک ہر جنتی کو سو آدمیوں کی قوت دی جائے گی کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات میں وہ کہنے لگا کہ جو کھائے گا اسے حاجت بھی ہوگی اور یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں حاجت یہی ہوگی کہ ایک پسینہ ان کے جسم سے بہے گا جو کستوری خوشبو کی طرح پھوٹے گا اور پیٹ ساتھ لگ جائے گا یعنی اسی پسینے کے ساتھ سب حضم ہو جائے گا پسینے کے ساتھ سب حضم ہو جائے گا اللہ اکبر جنتیوں کی عمر کیا ہوگی تیس تیس سال کے ہوں گے تیس یا تیس سال کے بالکل نوجوان تیس 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 سال کے یدخلو اہل الجنت جردن مردن مکحلین ابناؤزلازین اوزلازتیوں وزلازین زنہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر چہرے اور جسم کے بالوں کے سرمگین آنکھوں والے تیس یا تیس سال کے ماشاءاللہ سرمہ اور میں لگا کے وہاں جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ اکبر اور سیدنا ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے نہ داڑی ہوگی نہ موچ ہوں گے سر کے بال قدرِ گھنگیرالے ہوں گے سرمگین آنکھیں ہوں گی آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ساٹھ گزگے ہوں گے کتنے ساٹھ کا ہاتھ ساٹھ ہاتھ کا قدھ ہوگا اور چوڑائی ساٹھ ہاتھ کی ہوگی ساٹھ سیون ہاتھ کی چوڑائی ہوگی ماشاءاللہ تبارک اللہ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوریں جنتی عورتوں کے حسن کی بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی کہ وہ حورن عین ان کا امثال ایسی حوریں جنت والی غلافی آنکھوں والی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ایسی حسین جسے چھپا کر جیسے گوھر کو رکھا جاتا ہے موٹیوں کو اللہ نے تمہارے لئے چھپا کے رکھیں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موٹی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوہ تک نہیں جو منتظر ہیں خوبصورت خسرت والی عورتیں ہوں گی ان میں اور ان کی عمروں کا حال یہ ہوگا وکا واعی با اترابا وکا اصندحاق اپنے شوہروں کی ہم عمر بھرپور جوانی سے لبریز ہوں گی وہ وہ حوریں عطا کی جائیں گی کہاں ہو نوجوانوں کہاں ہو کہاں کھوئے ہوئے ہو میں لیے کچھ ایلی گندی چھنڈی دنیا میں مر رہے ہو اس کے لیے جد جہد کرو کوشش کرو اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اگر جنتی عورت جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا کے اندر صرف جھانک لے اپنا گھونگھٹ اٹھا دے گھونگھٹ اٹھا کے جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب خوشبوں سے بھر جائے گا اللہ وہ ہمارے پہلوں میں ہوگی اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیف ورمائے ہیں ایسی بی بی اور اس کے سر پر جو دوپٹا ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے اس کا دوپٹا اتنا خیمتی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری جنت کے تذکرے میں کرتا رہا ہوں رات گزر جائے گی یہ وہ جنت ہے میرے عزیزو جس اس میں کھیتیاں بھی ہوں گی آدمی چاہے گا مجھے بیٹا ہو اللہ کہہ گا ٹھیک ہے اب فوری طور پر حمل ٹھہرے گا ہور کو حمل بھی ٹھہرے گا بچہ بھی جندے گی دودھ بھی پلائے گی جوان بھی ہو جائے گا اپنی خواہش بھی پوری جائے ماشاءاللہ جوان جیل بیٹاک موجود کھیتی باڑی بھی ہوگی ایک عرابی نے پوچھا وہاں کھیتی بھی ہوگی اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہاں کھیتی ہوگی ایسا ہوگا ایسا ہوگا اجازت مانگے گا تو اللہ فرمائے گا کیا تو تجھے تو ہم نے سب کچھ دیا وہ کہے گا اللہ تعالی میری خواہش ہے دنیا میں کھیتی کرتا تھا تو یہاں بھی خواہش کہے گا ٹھیک ہے کھیتی کرے گا فٹا فٹ بی جو گئیں گے گلہ ہو جائے گا کارٹ پیٹ کے برابر کرے گا تو وہ عرابی حسنر گا وہ عرابی نے کہا عرابی نے کہا اللہ کے نبی یقینا یقینا یہ بات یہ جو تمنا کرنے والا جنت میں آدمی ہوگا یہ یقینا یا تو قریشی ہوگا یا انساری ہوگا کیونکہ یہی دونوں کھیتیوں کے عاشق ہیں یہ جنت میں بھی کھیتی بانگیں گے اللہ اللہ کے نبی یہ بات سن کر آپ ہنس پڑھے یہاں تک کی آپ کے داڑھیں مبارک آپ کیوں ہوگئے بہرحال وہاں جنت میں اجتماع ہوں گی باتیں ہوں گی اور سب کچھ ہوگا میں بہت ساری چیزیں مطلب جنت کے تعلق سے اتنا سارا بیان اس لیے کیا ہوں کہ اے لوگو اس جنت کو حاصل کرنے یہ لیے ہمیں آپ کو جد و جہد کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا رخ صحیح ہونا چاہیے ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں قرآن میں ہر جگہ جنت کا تذکرہ موجود ہے میرے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن بہرحال ابھی کچھ ٹائم ہمیں دیا گیا ہے مزید اس پیپر پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پندرہ منٹ میں اپنی ایک مختصر اس جنت میں جانے یہ جنت تو ہے میں نے بتایا لیکن اس کو حاصل کیسے کیا جائے اسے پاک ایسے سکتے ہو وہ ہے وہ پندرہ منٹ میں اپنی باہ خدم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اجازت چاہتے ہوئے میرے عزیزو جنتی گروہ یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک اور اس مکتب تعالیٰ جالیات کے المکتب تعالیٰ کے مدیر ابو فہد نے بھی اپنے اسٹار میں جو انگریزی میں جو بات کہی ہے واللہ وہی میرا موضوع تھا انہوں نے انگریزی میں شروع سے کہہ دی اور آپ حضرات سمجھ گئے کہ اس اسٹیج سے نہ کسی مذہب نہ کسی دھرم نہ کسی کیا کہتے ہیں مسلک نہ کسی اور کی دعوت بلکہ جنتی گروہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے اوصاف میں بتاؤں گا خلاص جو لوگ اس اونہ اوصاف میں فٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں اور جو لوگ اونہ اوصاف میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہیں ان سو بائی بائی کر کے نکل جائیں ورنہ ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اختلافاً کسیرا میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا تو میری امت کے لوگ کو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا میری امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا وَعَدُّ عَلَيْهَ بِالنَّوَاجِزْ دَعْدْحَ کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار خبردار نئی باتوں سے بچنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَ اس لیے کہ ہر بِدعَت ہر نئی چیز دین میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بِدعَت دین میں جو پیدا ہوتی ہے کی جائے وہ کیا ہے بِدعَت ہے وَكُلُّ بِدَعْتٍ دَلَالَةٍ اور ہر بِدعَت گمراہی ہے وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے یہ حدیث ابودعود کے اندر موجود ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار میری امت کے لوگوں سنو تم سے پہلے جو اہلِ کتاب تھے یہود اور نصارہ افترقوا على سنتیں وسبعین فرقہ وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے وَسَتَفْتَرِقُ عُمَّتِ عَلَى سَلَاسِ وَسَبَعِنَ فِرْقَ اور میری امتی ہتر فرقوں میں بٹے گی کُلُّهَا فِي الْنَّارِ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ سوائے ایک گروہ کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت وہ گروہ جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں خلاص وہی گروہ جنت میں جانے میرے عزیزو قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جماعتی شکل میں ہو انفرادی شکل میں ہو تنظیمی شکل میں ہو تحریکی شکل میں ہو اللہ کی قزم ان کا منحج ان کا طریقہ ان کا عقیدہ پہلے عقیدہ عقیدہ ان کے عامال اسی طراز میں رکھے تولو اللہ کی قزم تمہیں حق اور باطل کا پتہ لگ جائے گا ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا بیداری پیدا کرو اویکنن پیدا کرو تھوڑا سا اپنے اندر جاغورتہ پیدا کرو تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو تھوڑا سا سمجھو ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں کسی جماعت کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہا ہے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گروہ یہ جماعت یہ فلا یہ فلا یہ فلا وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں یہ بدمذہب ہیں یہ غیر مقلد ہیں یہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے اور اللہ انہیں سید آئیتہ فرمائے لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لوگ اس کلمے کو بھی غلط طریقے سے یوز کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں یہ لوگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث بڑے آئے قرآن حدیث قرآن حدیث کرنے والے بھیس کا گوش قرآن میں کھانا لکھا ہے حدیث میں کھانا لکھا ہے کہاں سے بھیس کا گوش کھاتے ہو کیوں کھاتے ہو ایسے ایسے استحال ہے میں کہتا ہوں یہ کوئی جاہل آدمی جواب دے دے اے یہ مفتی مفتی بڑے بڑے مفتی اس طرح کے روڑے اٹکا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں وصول معلوم ہے اس مفتی کو اللہ کی قضم ضابطہ معلوم ہے لیکن چھپا رہا ہے دین کو امت کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اصل الاشیاء اصل اشیاء جو اسلام کے اندر مباہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے رسول نے حرام کیا وہی حرام ہے بقیہ سب حلال ہے اس کو پتہ ہے لیکن نہیں اپنے مذہب کو عام کرنے کوئی مذہب نہیں نہ اللہ نے نہ رسول نے نہ ائمہ کرام رحمہ اللہ نے نہ کسی نے بھی یہ مذہب سب دنیا والوں نے بنایا ہے اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جنت میں جائے کل لوم فی النار سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ اور وہ کون ہے وہ جو جن کا ایمان اور رقیدہ اور جن کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمائے سمجھانے کے لئے ایک لکیر کھیچی اور فرمایا ایک لکیر کھیچی اور فرمایا حَدَ سَبِيلُ اللَّهِ یہ سیدھی لکیر کھیچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے وَخَتَّ خَتَّئِنِ عَيَّمِينِ وَشِبَالِ دائے بائے دو دو لکیریں کھیچی اور فرمایا حَدِ سُبُل یہ راستے ہیں لئیسہ مِنہا سَبِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَيْطَانُ یہ جو راستے دائیں بائیں چار نکل رہے ہیں ان راستوں پر شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں تو اے میری امت کے لوگو وَأَنَّ حَذَ سَرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ جو سیدھی راہ میری راہ ہے فَتَّبِعُوهُ اسی راستے پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ان راستوں پر نہ چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ان سبیلِ ان راستوں پر چلو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے گمراہ گمراہ ہو جاؤ گے آج ہے ان راہوں پر چلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گے لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں ہم بلی شاوئی مالکی جو بھی ہو یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو اسے قرآن و حدیث ہی کہو بات سمجھ میں نہیں آئی پھر کیوں شاو فی مذہب مالکی مذہب ان کی کتاب ان کی کتاب ان کا مذہب ان کے پیچھے نماز حلال ان کے پیچھے حرام کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں کس نے تم کو کہا ہے اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے مجھے بتاؤ اس لیے اے مسلمانوں ہوش کے نہ کھلو اس دین کی طرف آو جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلایا کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک گھر کی طرح ہے مثال دے دے کر کے امت کو غمرہ کرتے سمجھا دیں کیا ہوا اگر چار راستے بن گئے شاوہی ہنوی مالکی بلانے بلانے ہم نے کہا چار ہی بنتے تو چلو ٹھیک ہے اللہ کی قسم یہ چار میں بھی چار نہیں ہزار بن چکے ہیں راستے ایک امام ابو حنیفارہ مطلعالے کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں ایک ہیں مجھے بتایا جائے نہیں ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کہتے کی نہیں کہتے نام لینا ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں نام لیا جائے ایک امام کے ماننے والے کیا وہ متفرق نہیں ہیں کہتے ہو کہ ایک مذہب سے انارکی نہیں پیدا ہوتی ہمارے ہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کسی مذہب کے پیچھے نہ لگایا جائے تو انارکی پیدا ہوتی ہے آوارکی پیدا ہوتی ہے پھر جس کی مرضی میں جو آتا وہ کرتا میں نے کہا تم نے امت کو ایک مذہب پہ لگایا ہنفی مذہب پہ یہ بتاؤ وہ ایک مذہب پہ قائم و دائم ہیں کوئی بریلوی بنا بنا کی نہیں بنا کوئی دوبندی بنا بنا کی نہیں بنا کوئی قادیانی بنا بنا کی نہیں بنا کوئی مہدوی بنا ایک نہیں کوئی تبلیغی بنا کوئی مودودی بنا کوئی فلانی بنا کوئی ڈگانی بنا بجا نہیں کیا کیا بنا تو انارکی کہاں پیدا ہوئی اتحاد کہاں پیدا ہوا میرے عزیزو اس سے تو اور انارکی پھیلی اس لئے نہیں ان راہوں کو مت باتو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے اسی سیدھی راہ پہ چھلو اور اس سے دائیں بائیں نہ ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آجا میں وہ مثال دے رہا کہہ رہا ہے کہ یہ گھر ہے گھر کے اندر ادھر سے کوئی چار دروازیں گھر کا ایک آگن ہے چار دروازیں ہیں کوئی مشرق سے آ رہا وہ بھی آگن میں آ رہا ہے کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی آگن میں آ رہا ہے کوئی جنوب سے آ رہا ہے وہ بھی آگن میں آ رہا ہے تو ایک سمندر کے چار نہرے ہیں ملتے تو ایک ہی میں ہیں تو پھر چگڑا کی اس بات کیا ہے ہم نے کہا یارو مثال دو تم نے بڑی اچھی دی لیکن ذرا سمجھو یہ چار جو دروازیں گھر کے اندر کھولے کس نے کھولے اللہ نے کھولے تھے یا رسول اللہ نے کھولے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دروازیں